توبہ قبول کی اللہ بھی توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا توبہ کرنے والا اب لفظ ایک ہی ہے معنی بدل جاتی ہے جیسے پورا پوزیشن بدل جاتی ہے آپ پڑے لکھیں پوٹ آؤٹ کہتے ہیں پوٹ آف کہتے ہیں پوٹین کہتے ہیں پوٹ وہی رہتا ہے اب توبہ ہے اس کے بعد اگر الہ آتا ہے علف اور لام اس پر زبر الہ تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا توبہ کا منع لوٹنا رجوع کرنا بندہ کرے گا توبہ فتابہ الہ اللہ کی طرف دوبارہ واپس آئے گا اور اللہ کے لئے آئے گا تو این کے ساتھ ہوگا علا جیسے اللہ مسلح اللہ یہاں بھی ہے فتابہ الہ تو اللہ دوبارہ اس کی طرف لوٹے گا بندے کی طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ یہ استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے گا اللہ پھر دوبارہ اپنی رحمت کے ساتھ مزجے ہوگا اس کا منصب بھال کر دیا جائے گا انہو ہوت تواب الرحیم اور بڑی تعریف کی کہ اللہ تھوڑا رحم سے نہیں کرنے والا وہ بہت زیادہ رحمت کے ساتھ توجہ کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے اس لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ایک ایک مجلس میں ستر مرتبہ کہیں آتا ہے سو مرتبہ لوگوں نے گناہ آپ نے استغفر اللہ ربی واتحوبہ لہ پڑھتے رہے گا اور ہمیں بھی ہدایت فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے اچھا سی افاد عمال نامہ اس کا ہوگا جس کے عمال نامے میں استغفار بہت خیال جائے گا بہت زیادہ معافی ہیں اس نے رب نے مانگی ہوں گی اور اس استغفار کے بھی مراتب میں ہر بندے کے اپنے مقام اور مرطبے کے مطابق معافی مانگنا ہے امام ابن قیم فرماتے ہیں ہمارا استغفار کیا استغفار ہم گناہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں پیغمبروں کا استغفار کیا جو رسول اللہ معافی مانگتے تھے وہ کیا تھا آپ کا ان سے گناہ کرتے تھے وہ استغفار اتطاعت بہت انتا مقام کہ نیکی کرو نیکی کے بعد بھی کہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق کا دانا یہ مقام ہے پیغمبروں کا جو انجیل میں بھی بیان گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تم ساری شریعت پر عمل کر لو کوئی حکم بھی تورات کا باقی نہ رہے اس کے بعد بھی کہو ہے مالک میں نے کم مانا کرو کچھ نہیں پیاری بات فخر نہ کرو نہ قبر کرو کہ میں نے بہت کمال کیا مانو کہ کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ دیکھنے ہیں نماز پر کر ہم فارغ ہوتنے ہیں اللہ کے رسول السلام کہتے ہیں فرض نماز کا تین بار کہتے ہیں اللہ اکبر کہاں اللہ کی شان اور کہاں میری یہ نمازیں استغفر اللہ استغفر اللہ شیخ عبداللہ محضرت علیہ لیہ لکھتے ہیں کئی مرد اور بیجینوں نے کہا کہ نماز کو گناہ کا کام تھا کہ حضور معافی مانگ اور نام راتبہ کون تمہیں سمجھا ہوا ہے کہ گناہ سے طعبہ کرنا ادنا لوگوں کا کام ہے نیکی کے بعد بھی معافی مانگنا کہ ہم وہ نہیں کر سکے تو چلی شان کے لئے یہ بلند مرتبہ تمہیں کہاں نصیب ہوگا میدانِ عرفات سے لوٹ رہا ہے وعدہ ہے کہ اللہ وہاں بخش لیتا ہے اپنے بندوں کو مگر آپ سورہ بکرہ دیکھنا ہے جب عرفات سے آؤ اور مشرح الحرام میں ٹھہرو وہاں بھی رات جو ہے عرفات کی مزدلفے کی اللہ سے معافیاں مانگ اس سے فارقا حکم ہو رہا کہ حج پورا ہو گیا معافی ملی مگر معافی مانگ ہم نے روضہ رکھا شام ہوئی حکم ہوا افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ 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 عاصر رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ اللہ امہ انی اصالوکا برحمت کرلتی و سیدت اللہ شہنان تغفر علی اللہ تیری رحمت کا واسطہ جو ہر شہ سے بڑی ہے میرا گناہ معاف کر عبادت کے بعد زکاة کے بارے میں کہا گیا کہ زکاة کو چٹی نہ بنا لینا کہ زکاة دی اور وہ بھی نیت بری ہوگی غرور کیا میں نے بڑا انعام کیا اس نے سکین پر سب ضائع کر لوگے دیتے وقت یوں تُو نا زکاة ہم راتے ہون ایک طرف زکاة دے رہے اور ایک طرف تُو نا جھکے ہوئے اس احسان اس کے بوجھ چلے دبے ہوئے کہ اللہ چاہتا مجھ کو بس طرح مانگنے والا بنا سکتا اگر میں دے رہا ہوں تو محض اس کی میرے بنی یہ بندہ بھی میری طرح کا بلکہ میرے سے بہتر ہو سکتا اللہ کے دیتے وقت جھکے ہوئے ہوتے اسی لئے حضور نے دعا سکائی کہ کہا کرو صدقہ اور خیرات دیتے ہوئے اللہ مجلو مغنم ملاتا جلو مغنم اللہ صدقے خیرات کو میرے لئے نفع کا سبب بنانا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہو جائے چٹی نہ بنانا کہ یہ تاوہ نہیں ہوئے مال بھی کیا اور ملا بھی کچھ نہ تو یہ ہے توبہ اور استغفار جو اللہ تعالیٰ نے حادم علیہ السلام کی سنت ہم تک فکائی کہ تمہارا باپ بھی بھول گیا تھا مہروس حمل گیا اور بعد میں اُلٹا درجہ اس کا بلندگیہ کہ اللہ نے توبہ قبول کی نبی بنایا شریعت دی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم بھی اپنی زندگیاں جیسے اللہ کا منشاہ کہ شکر گزار بندوں کی طرح گزاریں ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر دوسروں سے کوئی بہتر بنا دیا شکل و سورز میں یا مال زیادہ دیا یا حسن دیا یا علم دیا تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں جیسے پھروں سے لدی ہوئی تینی جھک جاتی تو مایاشا رضی نے نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں فرمایا اللہ نے اگر انعام مجھ پر کیا تو ایشا میں زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنو میں اس احسان کا حق نہ ذا کروں اتنا ہی مدید زیادہ اس کے سامنے اپنا ماتھا رکھنا تھی کہ تیرا انعام ہے اب اللہ کے بندوں کا حال دو ہے کہ حضرت او وقت شبلی جا رہا ہے سے تیرا مرئی ولی اللہ کتا آ گیا تو آپ نے ہاتھ بانگ لیے ردب سے کھڑے ہو کتا گزر گیا تو آپ کے شاگروں نے پوچھا کہ حضرت لوگ تو اس کو پرید سمجھتے ہیں پتھر مارتے ہیں آپ اس کے لیے احترام کے طور پر کھڑے ہو تو آپ نے حرمایا تم نے سنا وہ کیا کہتا جا رہا تھا وہ زبان حال سے کہتا مون سے نہیں بولتا تھا اپنی حالت سے بتاتا جا رہا تھا کہ شبلی تو بھی کتا بان سکنا تھا میں تیری دیگا شبلی ہوتا لوگ ہاتھ چوم تھے میں تیری دیگا ماں ہو تو یک گلستان ہے ماد 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 میں اور تو دونوں جو ہیں ایک ہی باغبان نے پودے لگایا اسی کے ہاتھ سے تو دنیا میں پیدا ہوا اسی خدا نے مجھے پیدا گیا میں اور دونوں تو ایک ہی گلستان کے پودے ہیں مجھ سے مو نہ موڑ نفرد نہ کر یہ کتا ہے گرد چلتا یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کی میربانی نے تجھے پھول بنا دیا مجھے کانٹرہ بنا دیا یہ ہے نظر اور اسی لئے کہتے ہیں کہ ولیاللہ جا رہا ہے دیراستہ تانگ تھا ایدر بھی گندہ پانی تھا ایدر بھی درمیان چھوٹی جی سرک تھی ایک ہی آدمی گزر سکتا اب کتا سامنے سے آگیا ولیاللہ دی پانی نے گندے میں اتر گئے تو لوگوں نے بعد میں کہا حضورہ آپ نے کتے کی خاطر یہ کام کیا ہم نے تو نماز پانی فرمایا یار یہ کپڑے جو پرید ہوئے یہ بدن کو یہ لنگ دیا گندہ پانی یہ پانی سے دھل سکتا ہے مگر جو تکبر پیدا ہونا تھا شبلی کے دل میں کہ تو کتے سے بہتر اس تکبر کو کون ساف کرتا کوئی اکل کرو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر سر تمہارے جھک جانے چاہیے کہ اللہ اس طرح کا مجھے بھی بنا سکتا کسی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھ سے کوئی لولا ہے کوئی لنگران کبھی مذاہر نہیں اڑا تمہصفر نہیں اڑایا فورنا آپ کا سر جھکتا تھا ایک چھوٹے کٹ کے جس کو بانا دیکھ کے حضور سجدے میں کہ اللہ مجھ کو اس طرح کا نہیں بنا سکتا ہم دیکھتے ہیں ہنستے ہیں کہ یہ چھوٹی سی اور جا رہے فرمایا اللہ تجھے اس طرح کا نہیں بنا سکتا اب بھی بنا سکتا کوئی بیماری لگ جائے کبڑا ہو جائے تو آج ہی کر اور شکر گزار کر منگ کر رہے کہ اللہ نے اگر مجھ پر انعام کیا تو میں اس کا شکر گزار ہوں تو اس طرح اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ایک ایک لفظ جو اس میں آیا یا تکبر کی برائی دیان ہوئی کہ ابلیس غرور کی ویعہ سے مرا گیا تکبر ازا دیل ازا خار کر بزندان لانت گرفتار کر تکبر نے ازا دیل کو رسوا کر اور اسی کی ویعہ سے وہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ ہو گیا توبہ کا اللہ نے کہا بھی یہ نہیں کہ خود راندہ کہ کیوں نہیں تو نے مانا نہیں پھر بھی مانا اکر گیا تو اس لئے اکر جانا شیطان کی سنت ہے معافی مانگ لینا حضم علیہ السلام کی سنت اور پہلے ہی حکم پورا کرنا فرشتوں کی سنت اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اللہ رسول کی ہزائیات کو توجہ سے پڑھیں اپنے دنوں میں ان کو اتاریں اور جیسے ڈاک سب کہہ رہے تھے کہ حقوق کی بجائے فرائض کی فکر کریں باقی خلق خدا کے ساتھ ہمیں جو کرنا چاہیے اپنے حصے کام کریں اب ہمارا کام ختم دوسرا کوئی انصاف کرتا ہی نہیں کرتا کسی نے کرلا کہ رسول پروسی تو میرے ظالم ہیں میں تو نیکی کر کے تنگ آ گیا ہوں آپ نے اگر تُو سچ بور رہا تُو گرم گرم راہ وہ جائیں جہنم میں تُو اپنے آپ کو بچا رہا تُو اپنا کرنے والا کام کر اور ایک بہت تنگ آ گیا تھا حضور وزور ٹھیک ہی نہیں ہوتے آپ نے پھر تدبیر بتائی کہ تُو سارا سامان اپنا باہر نکال کر سڑک پر رکھ لے جو گزرے پوچھے کیا کہا یار میں یہ بس نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنے پروسیوں سے تنگ آ گیا جب اس نے یہ کام کیا لوگ سب نے لانت میں راوز کی شروع یار کیوں بیجری ہم پر یار ہمیں کوئی انسان بن کر بنے جنا چاہیے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل حکمت اور جنایی کے ساتھ سب ہمیں تمجھایا ہم اس کو اگر اپنے پرلے باندھ لیں تو دنیا ہی جنت بن سکتی اور دنیا میں شریعت دین کو بدنام کر دیں شریعت کو اگر کوئی غلط تشریح کرتا اس کا اپنا شورہ شریعت وہی ہے آدم علیہ السلام وری جنت والی سب کچھ کی چھوٹی ہے چند چیزیں ہر بارے میں جو نقصان دیں ان کو روک لیا گیا ان کے لئے دوائی دیتے ہیں کہ یہ کیوں کہ روکا وہ روکنے کی چیزیں نقصان دیں باکی کھانو پینا لباس سواریاں گن چیزیں کہا سب کچھ کھاؤ پیو ان چیزوں ذرا بچنا اس سے نقصان ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی سید